نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی آر ہے نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے یہ جو راستے ہیں جدا الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسولہو بالہداء و دین الحق لیزہرہو علی الدین کل و کفا باللہ شہیدہ صدق اللہ مولان اللہ صدر مجلس کو چیئرمن و چیئرمن پیما کے منتظمین ڈاکٹر صاحبان خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برقاتہ سامین محترم اس کائنات کا پہلا انسان اس کائنات کا پہلا نبی بھی تھا اس اعتبار سے اس کائنات میں انسانیت کا اور نبوت کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے اور تاریخ کا یہ سورس ریویل سکرپٹرز کے ذریعے صحائف آسمانی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کہ جب تک انسانیت کا دامن نبوت اور وحی کی اقدار اور ویلیوز کے ساتھ ہم کنار رہا انسانی زندگی کے اندر ایک شرف احترام، وقار، عزت، امن، آشتی، سل محبت، اخوت، یگانگت اور اسی انداز کے جذبات جو تھے وہ پرورش پاتے رہے اور جب کبھی تاریخ میں نبوت کے مقاسد اور ازائم اور انسانی رویوں کے اندر کوئی خلیج واقع ہوئی کوئی افتراک اور کوئی فرق واقع ہوا انسانیت کے اندر اقدار خیر کی بجائے ایسی روایات پر اپنے لگیں جس سے انسانیت کا شرف جو تھا وہ مجروح ہوتا چلا گیا اور تاریخ کے دامن میں اس قسم کے عبرت انگیز اقوام اور افراد کے واقعات جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اس لحاظ سے انسان اس کائنات کے اندر جسے تخلیق کا تخلیق الہیہ کا شاہکار کہا جاتا ہے یہ ماسٹر پیس ہے لقد خلقنا الانسان فی احسان تقبیم اگر آپ غور کریں ذرا اپنے اردگرد پھیلی ہوئی جس قدر کائنات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیے اس کائنات کے وہ حصے جو آپ کے مشاہدے میں ہیں اور اس سے کہیں زیادہ کائنات کے وہ حصے جن کا مشاہدہ ہماری محدود نگاہوں کے لیے ممکن نہیں ہے اگر ان سب کے بارے میں آپ دیکھیں تو تجربہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کائنات کا نظام اس اصول فطرت پر کام کر رہا ہے جو کہ قدرت نے ان کے ذمہ لگایا تھا اور اگر اس کائنات کے اندر یہ کائنات اس اصول فطرت پر گامزن نہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کو جو منافع جو سہولتیں جو انعامات جو انسانی ضروریات کی چیزیں اور انسانی زندگی کی بقا اور احیاء کے لیے جس قسم کے لعوازم کی ضرورت ہے اگر یہ کائنات اصول فطرت پر کارفرما نہ ہو تو اس کائنات کا نظام ایک آنے واحد کے لیے نہیں چل سکتا ہے اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری کائنات ہر روز صبح مشرق سے طلوع ہونے والا سورج اور مغرب میں چھپ جانے والا اور رات کو کھکشاؤں کا اور ستاروں کا ایک جہان ہواوں کی ایک دنیا پانیوں کا ایک نظام بخارات اور وہ بلند پہاڑی چوٹیوں کے اوپر گلیشیرز کی صورت میں جمنے والا اور پھر آفتاب کی حدت سے پگلنے والا اور ندیوں اور آبشاروں کی شکل اختیار کرنے والا اور پھر زرخیز وادیوں کی طرف بہنے والا اور پھر زمین کے سینے سے نکلنے والی وہ ساری نباتات اور پھر وہ ساری قسم کی ادناس اور وہ درخت اور میوے اور پھل اور سمرات اور پھر اس کائنات کی زمین اور اس کے پاتال کے اندر چھپے ہوئے سارے کے سارے مادنی وسائل یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک ایسی بڑی انجینرنگ کی نشان دہی کرتے ہیں اور اس نظام قدرت کے اندر یہ پورے طور پر پروئے ہوئے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کیا جس طرح سے یہ پوری کائنات ایک اصول فطرت کے اندر جھکڑی ہوئی ہے اور اس کی تمام طرف فنکشننگ جو ہے وہ انجینئرڈ ہے پوری کی پوری کیا انسان کے لیے بھی اصول فطرت نے کوئی ایسا پیغام رکھا ہے کوئی ایسا مینول اس کے لیے موجود ہے کوئی ایسا ورڈکٹ اس کے لیے موجود ہے کوئی ایسی لائن آف ایکشن اس کے لیے مرتب کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بھی اپنے مقصد وجود کے ساتھ ہم آہنک ہو سکے منطق کا تقاضی یہ ہے اور انسانی عقل اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ یقیناً اگر اس کائنات میں سے ہر جزو کا دنیا کے اندر اصول فطرت کے اعتبار سے ایک قائدہ موجود ہے تو پھر انسانوں کے لیے بھی ایک قائدہ ہونا چاہیے تھا قرآن مجید کے ایک انتہائی مختصر آیت کے اندر اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور سوہ کے معنی تصویہ کے یہ ہونا دیں کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا جیسا ہونا چاہیے تھا جس مقدار میں ہونا چاہیے تھا جس حجم میں ہونا چاہیے تھا جن کیفیات اور اثرات کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ چیز اگر وہاں وہاں اسی کیفیت اسی حجم اسی اثرات کے ساتھ موجود ہیں تو یہ تصویہ کہلاتا ہے قدرت نے صرف چیزوں کو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کو انسان اور فطرت سے ہم آنگ کر کے ان کو پیدا کیا ہے واللذی قدرہ فہدہ اور پھر کائنات کی ہر چیز کو ایک ہدایت دے دی واللذی قدرہ تقدرہ کے معنی عربی زبان کے اندر اوربٹ کے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک اوربٹ تیار کر دیا گیا اور وہ چیز اپنے اوربٹ کے اندر چل رہی ہے اس سے باہر بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کرتی فہدہ اور اس کائنات کی ہر چیز کو ایک ریویلڈ گائیڈنس اس کو دے دی گئی ہے مچھلیوں کے لیے دنیا کے اندر کوئی سویمنگ پول کے ادارے نہیں ہیں آپ حیران ہوں گے انسانوں کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنی زیروح ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنی حیات اور اس کے ارتقاء کے لیے کسی قسم کے ٹریننگ انسٹیٹوشن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ انسٹنکٹیو گائیڈنس جو ان کے اندر موجود ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بین ہی انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے نظام کو کائنات کی تمام تر مخلوقات کی ہدایت کے نظام سے جداغانہ رکھا اور وہ یہ کہ ایک طرف تو انسانی ہدایت کا ایک پیکٹ جو ہے وہ آسمانوں سے نازل کیا اور دوسری طرف اس ہدایت کے مطابق اس کے سپیسمن اس کے موڈل اور موڈل آف ایکسلنس جو ہیں وہ بھی تاریخ کے اندر ان کے سامنے رکھے کہ یہ وہ پیغام ہے اور یہ وہ پیغام کے حامل وہ پیغامبر ہیں جن کی زندگیاں جن کی سیرتیں جن کے کردار جن کا طرز عمل جن کا طرز سلوک اور جن کا حیات نامہ آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح موجود ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیغام اور ان کی سیرت کے اندر کوئی فرق موجود نہیں ہے تاریخ انسانی نے ایسے موڈلز کا مسلسل اس قسم کا مطالعہ کیا اور اس مطالعہ کرنے کے بعد ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کارنامہ سیرت پیش کیا اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ان کے قریب آئے وہ اس کائنات کے اندر بہترین لوگ پائے جانتے تھے اس لحاظ سے قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نبوت کا یا رسالت کا جو چارٹر کیا ہے امبیاء عالم السلام جو دنیا میں یہ تشریف لاتے رہے مختلف اوقات کے اندر اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت پھر تاریخ اور زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ چھٹی صدی عیسوی کے آخری اور ساتھویں صدی عیسوی کے ابتدائی زمانے کے اندر ایک ایسے مرحلے پر یہ پہنچ گیا کہ جہاں تہذیب انسانی کا تقاضہ یہ تھا کہ اب ہدایت آسمانی ایک کامل نمونے کے طور پر انسانیت کے سامنے این اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چارٹر پیش کیا گیا وہ چارٹر تین اجزاء پر مشتمل ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر اس چارٹر کو پیش کیا گیا لیکن عجیب بات ہے کہ ہر جگہ تین کومن فیکٹرز ایسے ہیں جنہیں نبوت کے چارٹر کے طور پر پیش کیا گیا اسی طرح باقی آیات میں تین کام ایسے ہیں جو نبوت کے چارٹر کے طور پر پیش کیے گئے ان میں سے پہلی چیز اللہ کی آیات کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا اس دعوے کے ساتھ کہ جو تمہارا کیریئٹر ہے جو تمہارا خالق ہے وہی جانتا ہے کہ تمہارے وجود کی روحانی اور معبادت طبیعتی ضرورتیں کیا ہیں اور اس کے موافق اس نے یہ تمہیں آیاتِ الٰہیہ دی ہیں کہ جن کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے تو زندگی کے اندر ایک اخلاقی ایک روحانی ایک معبادت طبیعتی ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کو اس کی معنویت میں اثراتی ہے اور انسان اس کائنات کے اندر دوسرے چرند و پرند کی طرح ایک عارضی اور بیکار زندگی گزرنے کے وجہ ہے ایک بامقصد زندگی کی طرف بڑھتا اور اس منزل کی طرف وہ ایک چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس لحاظ سے انبیاء آلیم السلام نے ذہنی تغیر کے لیے سب سے پہلے جس کام کو کیا آیاتِ الٰہیہ کو انسانیت کے سامنے پیش کیا اور پھر ان آیاتِ الٰہیہ کے ذریعے سے جو اصل بنیادی کام کیا قرآنِ مجید اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو یہ علم النفس کی ایک کتاب ہے انسانی نفس کی ماہیت کے بارے میں انسانی سیلف کے بارے میں جتنی وضاحتیں قرآنِ مجید کے اندر موجود ہیں شاید کسی دوسری آسمانی کتاب یا کسی دوسرے انداز میں آپ کو میسر نہ آسکیں انسان کا نفس کیا ہے اس کی کیفیات کیا ہیں اس میں تغیرات کیسے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بننے اور سمرنے کے لیے کیا سامان ہونا چاہیے اور اس کے بگڑنے کے لیے کیا اسباب اور محرکات موجود ہیں اگر آپ دیکھیں تو قرآنِ مجید کا سب سے مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ یہ نفس انسانی جو ہے اس کی خرابیاں کیا ہیں اور اس نفس انسانی کی اصلاح کے لیے اور اس کی پاکیزگی اور تحارت کے لیے کیا سامان ہونا چاہیے کیا سٹریٹیجی اس کے لیے وضع کی جائے اور کس طرح سے یہ انسان اس شرف انسانیت سے ہم کنار ہو سکے جو اس کی زندگی اور اس کا مقصد وجود ہے اس لحاظ سے تذکیہ نفس بنیادی مضمون قرار پاتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء آلِ مسلم نے ان تلاوتِ آیات کو ایک سٹریٹیجی کی طور پر استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں تذکیہ نفس کا کام جو ہے اس کو منہ آگے لے جانے کی کوشش کی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر بنیادی طور پر جو نفس کا بنیادی تقاضہ ہے وہ نفسِ امارہ ہے انسان خرابیوں کی طرف برائیوں کی طرف فواہش کی طرف خرابیوں کی طرف اس کے اندر یہ مادہ ہے کہ وہ ان کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ نفسِ انسانی کو پالیوٹ کرنے کی بجائے اس کو کسافتوں اور غلازتوں کے ساتھ یعنی اس کو لتھڑنے کی بجائے اس کے اندر پاکیزگی کو اور تحارت کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے یہ بنیادی مضمون ہے اور پھر یہ جتنا عبادات کا نظام ہے یہ ذکر کی جتنی تریپی موجود ہے اور جتنا آپ کو قرآنِ مجید کے حوالے سے اور سنت کے حوالے سے جتنا ایک پیکج ملتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اس سب کا مقصود یہ ہے کہ نفسِ انسانی کا جو ہے وہ تذکیہ ہوتا چلا جائے اور وہ پاکیزگی کے اس درجے میں آ جائے اور پھر وہ اللہ تعالی کی رضا کا حصول جو ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تذکیہ نفس کی قیفیت کے لیے ایک ایسا نظام ان کے سامنے وضع کیا ایک ایسے میتھڈ سے ان کو گزارا کہ وہ لوگ جن کو تاریخ کے اندر آپ عرب کے بدترین لوگ دیکھتے ہیں جو اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے اپنے رویوں کے اعتبار سے اپنے مینرزم کے اعتبار سے اپنے اٹیکیٹس کے اعتبار سے دنیا کے اندر ایک بدترین قسم کی صورتحال سے دوچار دکھاتے ہیں فساد فلعرض کا وہ ایک نمونہ ہیں فواہش کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں خرابیاں جو ہیں وہ ان کے ارد گرد ایک حصار کیے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو خرابیوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے اس تلاوت آیات اور تذکیہ نفس کے نتیجے میں وہ ایک ایسی قوت بن کر ابرتے ہیں کہ جس قوت کے ذریعے سے زمانے کی قیادت اور امامت کو آپ سنبھالتے ہیں اور اس زمانے کے اندر جتنی حاضر تہذیبیں اور تمدن موجود تھے وہ سب مٹ جاتے ہیں اور ایک سال تمدن کی ایسی بنا دنیا کے اندر قائم ہوتی ہے کہ جس نے صدیوں تک انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ استوار کر دیا کہ جس پر چل کر انسانیت جو تھی وہ آگے سے آگے بڑھتی دکھائی دیتی ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ چھٹی صدی اسوی کا زمانہ اور ساتھویں صدی اسوی کا ابتدائی زمانہ دنیا کے اندر کیفیات کیا موجود تھیں پری اسلامک ہسٹری کا سارا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احد کے اندر ایک طرف رومیوں کی اور بازنٹینی بیزنٹائن سیولائزیشن تھی اور اس تہذیب کے اندر اس کے احوال گب بنے اور بیسیوں دوسرے لوگوں نے ہمارے سامنے فراہم کیے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے اندر ظلم کی شکاوت کی فواہش کی کتنی انتہا موجود تھی کلوزیم کے نام سے ایسے اکھارے سجائے جاتے تھے جس میں درندوں کے سامنے انسانوں کو پھینکا جاتا تھا وہ انہیں بھنبھوڑتے تھے اور اس کی فغان اور فریاد سے ایک امیوزمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے گب بن تو یہاں تک لکتا ہے کہ تھنڈی شکار گاہوں سے شہزادے جب اپنے محلات کو واپس آتے تو نیچرل ہیٹنگ کے لیے تازہ دم غلاموں کے پیٹ چاک کر کے اپنے ٹھنڈے پاؤں اس میں ڈال دیا کرتے تھے وہ انسانوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے پکوڑوں کی طرح بڑے بڑے کڑاہوں کے اندر اسے تل دیا کرتے تھے اور انسانیت اس طرح سے مظلوم سے مظلوم تر دکھائی دیتی تھی یہ تو حجاز کی سرزمین کے شمال کی طرف روم اور بازنتینی تہذیب تھی اس کے بازو کے اندر یعنی مشرق کی جانب ایک اور تہذیب جو کسرائے ایران کی تہذیب تھی اس کے احوال بھی ہمارے سامنے پروفیسر براؤن نے لیٹری ہسٹری آف انڈیا کے چار والیوم لکھے ہیں اور اس طرح اور بہت سارے جو اس سمانے کے معرخین ہیں ان کے ریکارڈ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خود کسرائے ایران کی تہذیب کے اندر کوئی عزت اور عفت کا کوئی نظام موجود نہیں تھا ان کی تعلیم کے اندر بہنوں سے اور بیٹیوں سے شادی رتانہ بھی موجود تھا اور اس کا بڑا ثبوت یہ تھا کہ بحرام نامی بادشاہ نے اپنی بہن سے اور ید جرد نے اپنی بیٹیوں تک سے شادی رتانہ رکھی تھی یہ وہ اخلاقی میعار تھا جو کسرائے ایران کی تہذیب میں اس معاشر زمانے کے اندر موجود تھا برے شغیر کی سرزمین بھی ایک ایسی دلدل کے اندر مبتلا تھی کہ جس میں ایک بہت بڑے بت کے سر سے برہمہ پیدا ہو رہا ہے اس کے بازموں سے کوئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے پاؤں سے کوئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے اور ایک انسان واحد کے تصور کی بجائے انسانیت کو اتنے خانوں کے اندر بانٹ رکھا تھا اور پھر اس مظلوم انسان کے لیے اتنے تصوراتی خدا بنا رکھے تھے یہاں تک کہ مرد اور عورت کے جو آزائے تناسل ہیں لنگم اور یونی کے نام سے ان کی میتھالوجیکل بھی ایک طرح سے بت بنا رکھے تھے اور ان کی پرستہ چوتھی وہ باقعدہ موجود تھی اس سے آگے تھوڑا سا چین کی طرف جائیے کنفیوشس کی تہذیب موجود تھی اور مہاتمہ بد کی اخلاقی تعلیمات بھی اپنا دم توڑ چکی تھی اور مہاتمہ کی وہ تعلیمات جو ان کی کتاب دھمپت کے اندر ملفوظات کی صورت میں موجود تھے اس کے برعکس جو ایک پرماتمہ کی تلاش کے لیے آیا تھا اس مہاتمہ کے اتنے بت بنا دئیے گئے کہ تاریخ انسانی کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہوگا جس نے ایک شخصیت کے مختلح وال کو اتنے بتوں کے حوالے سے پیش کیا کہ وہ جو خالق کا نروان دلانے کے لیے دنیا میں اپنے پیغام کو پیش کرتا ہے وہ خالق کی بجائے مخلوق پرستی کا دین بنتا جلا گیا اس اعتبار سے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے اندر اس پورے صدی کے اندر کوئی ایسی بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ جس کے اندر کہیں انسانی وجود کے لیے کوئی پیغام انسان کے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت جو ہمارے سامنے موجود ہو یہی باعث ہے کہ ویسٹ نے جتنا لٹریچر سوانی اعتبار سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہی ہوتا ہے کہ مستشرقین اور اورینٹلیسٹ جو ہیں انہوں نے پیغمبرانہ زندگی کے لیے کوئی اچھا نمونہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا بلکہ چار سو کے قریب مستشرقین ہیں بلکہ اس سے بھی زائد کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں لکھنے کی کوشش کی اس میں بمشکل دو فیصد ایسے ہیں جنہوں نے کوئی پوزیٹیو بات کرنے کی کوشش کی ہے اور اٹھانویں فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں وہ تصور ہی موجود نہیں میں یہاں یہ بات کہتا چلوں کہ یورپ سیرت کے تصور سے محروم ہیں ان کی ہاں سوانے کا لفظ ہے جسے آپ انگریزی میں لائف کہتے ہیں آپ اسے بائوگرافی کہتے ہیں کوئی خود لکھ دے تو اس کو آٹو بائوگرافی کہتے ہیں یا ان کے ہاں بزرگوں کی شخصیات کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا اسے ہیگیولوجی یا ہیگیوگرافی کے نام سے لکھتے ہیں یہ وہی چیز ہے جو ہمارے ہاں بات بزرگان دین کے لیے سیر الاولیاء کے نام سے ان کے ملفوظات یا ان کی زندگی یا ان کے کوئی اخلاقی تذکرہ لکھ دیتے ہیں یورپ سیرت کے تصور سے محروم ہے ان کے ہاں سوانے کا ایک بائوگرافیکل سکیچ کا تو تصور ہے اور اس میں سے وہ کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہی نہیں اس لیے کہ جو قوم خود اپنے پیغمبروں کی سیرت کو فراموش کر چکی ہو ان کی کتابوں کو فراموش کر چکی ہو ان کی کتابیں تو کجا وہ کتابیں اوریجنلی جن زبانوں کے اندر اتری تھیں ان زبانوں کو بھی فراموش کر چکی ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے قرآن مجید سمیت کچھ تین سو پندرہ صحائف آئے ہیں ان میں سے چار مستقل کتابیں ہیں جو دوسرے ہیں وہ سکرپچرز ہیں چھوٹے چھوٹے ریویلڈ سکرپچرز ہیں کسی کو دس دیے گئے کسی کو پانچ دیے گئے کسی کو بیس دیے گئے اسے اعتبار سے کائنات کے اندر یہ ریویلڈ سکرپچرز کا ایک سلسلہ چلتا رہا انجیل جو تھی وہ خالدی زبان میں تھی آج دنیا کے اندر اس خالدی زبان کو جاننے والا کوئی موجود نہیں ہے اور جو تورات تھی وہ عبرانی زبان میں تھی ہمیں اعتراف ہے کہ دنیا کے اندر یہود واحد قوم ہے جس نے اتنے سال ہاہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اپنی اس زبان کو تو زندہ کرنے کی کوشش کی اور وہ تاریخ لسانیات کے اندر یہ پہلا واقع ہے کہ کسی قوم نے ایک مردہ زبان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ایک سینٹیفک کوشش کی لیکن یہ کوشش کامیاب ہونے کے باوجود اس بات کا تو ثبوت فراہم نہیں کر سکی کہ تورات کا جو ٹیکس تھا وہ آج ان کے پاس کہاں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اہد نامہ قدیم اور اہد نامہ جدید اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پڑھتے چلے جائیے آپ کو یہ تو ملے گا کہ یہ لوکا کی انجیل ہے یہ مرکس کی انجیل ہے یہ یوہنہ کی انجیل ہے اور اس طرح سے مقوقس کی انجیل یہ تھارے آپ کو چیزیں ملتی چلے جائیں گے لیکن اصل انجیل کہاں اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے قرآن مجید نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے یہی باعث ہے اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کو اس طرح سے محفوظ کیا کہ تاریخ انسانی کے لیے پیغمبرانہ سیرت کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ یہ بن گیا ان کتابوں کے اندر خود ان مذاہب کے ماننے والے اپنے پیغمبروں کی شخصیت کے بارے میں اس قسم کا باغرافیکل میٹیریل پیش کرتے ہیں کہ خود شرمندگی آتی ہے کہ کیا پیغمبرانہ زندگی کے اندر یہ تقدس ہوتا ہے عیسائیت نے مسیح علیہ السلام کو ٹرینیٹی کے حوالے سے تسلیس کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی بعض نے ابن اللہ بنانے کی کوشش کی اور وہ لوگ جو اللہ کا راستہ دکھانے آئے تھے ہم لوگوں نے بعد کے زمانوں کے اندر ان مذاہب نے خدا پرستی کی وجہ خود پرستی کے راستے تراش لیے اور انسان خود انسان پرستی کے مرز کے اندر شکار ہو گیا اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کے علاوہ اور قرآن مجید کے علاوہ تاریخ کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ حقانیت کے ساتھ کہا جا سکے کہ واقعاً یہ ریکارڈ کسی کے یہاں موجود ہو سکتا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے یہ جہاں ایک طرف محفوظ ایک کتاب ہے اور اس کے درمیان کئی داخلی شہاتیں میرا موضوع اس وقت نہیں ہے کہ قرآن کی داخلی شہاتوں سے خود قرآن کی جو اتھنٹیسٹی ہے اس کو پیش کیا جائے قرآن مجید میں کم از کم پچاس واقعات ایسے ہیں جو اس وقت وقوع پذیر نہیں ہوئے تھے جبکہ قرآن کی آیات اتر رہی تھی اس کے بعد وہ وقوع پذیر ہوئے اگر یہ کسی انسانی شخصیت کا کلام ہوتا تو اس بات کے امکان نہیں تھے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں پروفیسیز پیش کر سکے جو کہ ماں بعد کے زمانوں میں آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر رومیوں کی سلطنت کی فتح کی بات کی گئی تو مذاق اڑایا گیا کہ جن لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا پہننے کو کچھ نہیں ملتا اور جن کا کوئی ساتھی اگر مر جائے تو ان کی تجہیز اور تکفین کے لیے اتنا لباس موجود نہیں ہوتا سر ڈھامتے ہیں تو ان کے پاؤں ننگے ہوتے ہیں پاؤں ڈھامتے ہیں تو سر ننگے ہوتے ہیں یہ قوم کیسے رومیوں جیسی اور بازن تینی سلطنت کو فتح کے خواب دیکھتے ہیں اس اعتبار سے اگر قرآن کا کوئی متعلق کرے تو اس کی دو سطحیں اس کو بڑی عجیب طریقے سے نظر آئیں گے ایک تو اس نوانے کے اندر گزشتہ ایک صدی کے اندر قرآن مجید کے متعلقی ایک نہج وہ ہے جو سینٹیفک ایچوٹیوٹ کے ساتھ کیجئے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ انہیں یہ کام کیا حارون یاہیہ نے جو بیسیکلی ایک انجینئر ہے اور اس طرح سے مورس بوکائے نے جو فرانس کے ایک بہت بڑے سائنس دان ہیں ان کی کتابوں کو آپ دیکھتے چلے جائیے قرآن اور اسی طرح سے ڈریپر نے کنفلکٹ بیٹوین ریلیجن اینڈ سائنس اور سالٹن نے جو پریفیسٹو سائنس مقدمہ تاریخ سائنس لکھا ہے اور بریفالٹ نے جو میکنگ آف ہیومنیٹی اور بیسیوں نہیں سیکڑوں لوگ ہیں جو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ایسی ہے جو اس کائنات کا سینٹیفک مطالعہ کرنے کی دعوت دیتی ہے ایک ریشنیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتی ہے اور وہ کوئی دیو مالائی یا کوئی انترپو یعنی اس طرح سے کوئی میتھالوجیکل اپروچز اس کی نہیں ہے ریشنلائز کر کے چیزوں کو پیش کیا گیا ہے اس اعتبار سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے جال جائیں آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا کیا کبھی آنکھیں رکھنے والے اور آنکھیں نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں کیا کبھی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں اور آسمان سے جو پہلی وحی اتری اس پہلی وحی کی پانچ آیات کے اندر وہ ایک اپسٹیمولوجی وہ تصور علم پیش کر دیا گیا کہ اس قوم کو کس تصور کے ساتھ زندہ رہنا ہے جو اقراء کے ساتھ جس تہذیب کا آغاز ہوتا ہو جس میں اللہ ما بالکلم علم کو کلم کے ذریعے سے محفوظ رکھنے کی بات کی گئی اور جس کی آخری آیت میں کہا گیا کہ اللہ مال انسانم عالم یالم انسانوں کو وقت سکھانے کی کوشش کی جائے جو کہ وہ نہیں جانتا ہے اکتشافات کا انکشافات کا ریسرچ کا تحقیق کا تفتیش کا اور انکشافات مسلسل کا یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کنفا یکون یہ کنفا یکون کا عمل جاری رہتا ہے تاریخ انسانی کے اندر اس سیرت نے ایک عیشہ آجیب و غریب انقلاب جو ہے وہ اس کے حوالے سے پیدا کیا ہے کہ جو اس سے پہلے تاریخ انسانی کے اندر کبھی اس کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں رہا ہے انسان اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی کے لیے اور ماباد التبیاتی سوالات کے لیے انسان کی کچھ سوالات ایسے ہیں جو فیزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتے میٹا فیزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ طبیعت کی دنیا کی بجائے ماباد التبیعت کی دنیا کے تصورات ہیں خود زندگی کیا ہے اور یہ زندگی اس حیات کے بعد ایک جو حیات باد الممات ہے وہ زندگی کیا ہے ایمان کیا چیز ہے فرشتے کیا ہیں خدا کا تصور کیا ہے یہ جہنم اور دوزخ اور یہ جو بہشت ہے اس کے تصورات کیا ہیں یہ میزان کیا چیز ہے انسانی عامال کے تولنے کی جو باتیں کی جاری ہیں یہ کیا چیزیں ہیں اور انسانی عامال کو کیسے تولا جا سکتا ہے آپ ڈاکٹر سہبان ہیں آپ کو معلوم ہے کہ غیر مری چیزوں کو کیسے اب دیکھا جا سکتا ہے آپ ایک شیشے کی سلاح کے ساتھ کسی کی زبان اور بغل کے نتیجے میں کسی شخص کی حرارت غریزی کا پیمانہ ماب سکتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا آپ ایک پٹی کسی بازو پر باندنے پر ہوا کے دباؤ کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ فشار خون اوپر کی طرف کتنا جا سکتا ہے اور نیچے کہاں جا سکتا ہے آپ وہ سوئی گیس کے ذریعے سے ایسے میٹرز لگا سکتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہوا کتنی ایندھن کے طور پر جل رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نظر نہ آنے والی الیکٹریسٹی جو ہے کتنی کنزیوم ہو رہی ہے کتنی ان ویبل ریالیٹیز ہیں جن کو آپ نے وینگ کے پیسٹی میں اس کی میزان لگا رکھی ہے مخلوق ہوتے ہوئے اتنی غیر مری چیزوں کا آپ نے ماپ لیا پیماش کر لی وزن کر لیا تو کیا خالق کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ آپ کے عامال کی کوئی میزان نہ لگا سکے انسانی عقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ واقعتا انسان کی زندگی میں ایک دن ایسا آنا چاہیے انسان کی زندگی کا مسلسل انٹر ایکشن جو اس کائنات میں چلتا ہے اس کا کوئی ریاکشن کسی جگہ کریئٹ ہونا چاہیے اگر ایسا نہ ہو تو انسانوں کی زندگی درندگی کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور اگر کوئی اخلاقی میار انسانیت کے سامنے موجود نہ ہو اور اکاؤنٹیبیلٹی اور محاسبے اور مسئولیت کے کوئی سوال اس کے سامنے نہ رکھا جائیں تو انسان دنیا کے اندر درندوں سے بڑھ کر درندگی دکھائے گا ابھی تو یہ تصورات موجود ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانیت کے ہاتھوں جو ہلاکتیں اب بھی ہو رہی ہیں اور انسانیت کے ہاتھوں جو ماضی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں درندوں کی ہلاکتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں اس اعتبار سے اگر یہ انسان کسی فکر کسی پیغام کسی عقیدے اور کسی امور غیب کے ساتھ یقین نہیں رکھتا ہے تو پھر اس انسان کی درندگی کی کوئی انتہا موجود نہیں ہے انسانوں کو اس درندگی سے بچانے کے لیے انسانوں کے اندر اس اینملزم کو نکالنے کے لیے وہ حیوانی زندگی کے تصور سے اس کو بچھارنے کے لیے اور اس میں ملکوتی اور روحانی اور اخلاقی اور ایمانی اقدار پیدا کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ ایک طرف تو ایک اتھنٹک کتاب ہو جو واقعی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور دوسری طرف اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق کوئی ایسا موڈل اور کوئی ایسا پیٹرن موجود ہو جو یہ ظاہر کرے کہ واقعتاً ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اس قسم کا ایک مثالی انسان اس کے ذریعے سے تیار ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ ایک میرکلس ایفیکٹ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر ایک تہذیب پنپتی دکھائی دیتی ہے وہ لوگ جو کل تک لٹے رہے تھے کل تک تو جوے کے اندر اپنی عورتوں اور بیمیوں اور ماں کو ہار دیتے تھے کل تک زمین کے اندر اپنی بیٹیوں کو گار دیتے تھے کل تک وہ راستوں کو لوٹتے تھے کل تک ان کے اندر اخلاقی میار کا کوئی زاویہ آپ کو دکھائی نہیں دیکھتا دیکھتے ہی دیکھتے اقوام عالم کی میزان ان کے ہاتھوں کے اندر آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے اندر ایک ایسا پیغام سامنے آتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بن کر ابرتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس جماعت کے لیے جگہ جگہ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے خطابات پیش کیے کہ بتایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ قرآن مجید تذکیہ نفس کے ذریعے سے تلاوت آیات کے ذریعے سے اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے اس لیے کہ نبوت کے چارٹر کے تین ہی گوشے ہیں پہلا تلاوت آیات ہے دوسرا تذکیہ نفس ہے اور تیسرا تعلیم کتاب و حکمت ہے اس کے ذریعے سے جہاں تک تلاوت آیات کا تعلق تھا یہ قرآن مجید چار ہزار سال گزرنے کے باوجود آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انگریزی زبان کو اگر آج سے سات آر سو سال پہلے جانے کی کوشش کریں بلکہ اس سے بھی پہلے آپ سپینسر اور چاسر کی انگلیش پڑھنے کی کوشش کریں آپ میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ اولڈ انگلیش کس بات کا نام ہے زبانیں ہر صدی کے اندر اپنا مزاج بدلتی ہیں یہ دنیا کی تنہا زبان ہے کہ جو چار ہزار سال سے اپنا مزاج تبدیل نہیں کرتی بلکہ دنیا کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ایک دائمی تہذیب کے لیے ایک دائمی زبان کی بھی ضرورت ہے دنیا کے اندر لنگویسٹک کے اور ایٹیمالوجی کے اور فلالوجی کے جتنے ماہرین ہیں وہ حیرت میں ہیں کہ یہ ایک عجیب زبان ہے دنیا میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی ایک خطے کی زبان ختم ہو کر دوسری زبان اس کے اندر پیدا ہو آپ کو شاید یہ حیرت ہو اس بات میں افریقہ کے درجنوں خطے اور ممالک ایسے ہیں جن کی زبان کبھی عربی نہیں تھی مراکش کی زبان عربی نہیں تھی لیبیا کی زبان عربی نہیں تھی اسی طرح سے الزائر کی زبان عربی نہیں تھی لیکن یہ اسلام کا فیضان تھا اور قرآن مجید کا فیضان تھا کہ نہ صرف قرآنی تہذیب اور کلچر جو ہے وہ انہی علاقوں کے اندر پہنچا بلکہ ان کی زبان تک بھی وہ تبدیل ہو کے رہ گئے اس اعتبار سے اس زندہ زبان کے موجزوں نے سب سے زندہ موجزہ جو تاریخ کے سامنے پیش کیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی آپ اس شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ دیکھتے چلے جائیں آپ حیران ہوں گے کہ خود اس صیرت کے بارے میں قرآن مجید کا تقاضہ کس طرح سے ابرتا ہے یہ صیرت اتنی جامعہ اور اتنی مکمل صیرت ہے کہ اس صیرت کا ایک جس طرح سے قرآن مجید آپ کو ایک محفوظ شکل کے اندر دکھائی دیتا ہے بینی ہی یہ صیرت بھی ایک محفوظ شکل کے اندر دکھائی دیتی ہے اور یہ صیرت دو طرح سے محفوظ کی گئی ایک تو اس صیرت کو زبان و بیان کے ذریعے سے بھی محفوظ رکھا گیا اور دوسرا اس صیرت کو عمل کے ذریعے سے بھی محفوظ رکھا گیا اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سمانے کے اندر مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ریاست جو تھی وہ اپنے ارتقاء کو عبور کر رہی تھی اس سمانے میں آس پاس کی ریاستوں کے اندر ایک خدشہ پیدا ہوا کہ یہ حجاز میں جو نئی تہذیب پیدا ہوئی ہے ایک نئے پیغمبر کا تلو ہوا ہے ایک نیا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہیں یہ آگے چل کر ہماری سلطنتوں اور تہذیبوں کے لئے خطرہ ثابت نہ ہو جائے لہٰذا صفارتی سطح پر انہوں نے اپنے ایمبیسٹر بھیجے اور اس طرح سے رومیوں کی سلطنت میں بھی اپنا ایمبیسٹر جو تھا وہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا وہ کچھ وقت تک وہاں رہا اور واپس جا کر جب اس نے اپنی صفارتی ریپورٹ پیش کی تو اس سے پہلے اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ اپنی ریپورٹ اور اس کے کانٹینٹس آپ کے سامنے رکھوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اس تاثر کو آپ کے سامنے ضرور پیش کروں کہ میں اس سے پہلے درجنوں قبائل اور علاقوں اور بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا ہوں لیکن وہ تعلق جو اس شخصیت کا اور اس کے فالورز کا میں نے دیکھا ہے یہ تعلق آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور وہ واقعات کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخصیت جب اپنے مذہبی عبادت ادا کرنے کے لیے اپنے آزا کو دھونے اور وضو کا کام کرتی تھی تو اس کے ساتھی اس کے آزا میں استعمال ہونے والا پانی زمین تک نہیں گرنے دیتے تھے کہ برکت کے طور پر اسے اٹھا لیتے تھے تو میں نے اس سے اپنے ذہن میں ایک سوال نکالا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزا مبارک سے استعمال ہونے والا پانی زمین تک نہیں گرنے دیا آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو کیسے گرنے دیا ہوگا اس اعتبار سے تاریخ انسی کا غریب علم دنیا کے اندر سامنے آیا وہ علم جس کی مثال اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں تھی اور اس کے بعد بھی یہ دنیا میں کبھی ممکن نہیں اور وہ علم حدیث تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو تاریخ کے اندر ایک حجت ہے مسلمانوں کے لئے آپ کے اقوال بھی حجت ہیں آپ کے افعال بھی حجت ہیں لیکن تاریخ میں یہ شرف شاید کسی کو میسر نہ آسکے ہو کہ کسی شخص کی خاموشی بھی حجت بن جائے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کام پر آپ اپر منع نہیں کرتے اور جس کام کو دیکھنے کے بعد منع نہ کریں اس کی اتھنٹسٹی بھی اسی درجے میں آ جاتی ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کام کو دیکھنے کے بعد اس کام پر آپ کا خاموشی اختیار کرنا وہ خاموشی بھی اسلام کی لیجسلیشن کے اندر ایک قانون کا درجہ اختیار کر لیتی اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پریکٹسنگ کے اعتبار سے ایک عملی تواتر کے اعتبار سے اگر کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہو کہ نمازیں کتنی ہیں اگر کہیں یہ لکھا ہوا موجود نہ ہو کہ روزے کیسے رکھے جائیں اگر کہیں یہ معلوم نہ ہو کہ زکاة کتنی ہے اور کیسے دی جائے اگر کہیں یہ لکھا ہوا موجود نہ ہو کہ حج کیسے کی جائے اگر کہیں یہ موجود نہ ہو تو وضو کیسے کیا جائے اور اگر کہیں یہ موجود نہ ہو کہ اذکار کی نوعیت کیا ہے تو یہ عملی تواتر کے اعتبار سے پریکٹیکلی ایک نسل دوسری اور دوسری نسل تیسری نسل کو اس بات کو منتقل کر رہی تھی اور تاریخ انسانی کے اندر اس اعتبار سے آج کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو پریکٹسنگ مزلم کے طور پر کسی ایک اسام نے پیش کر سکے عیسائیت کیا ہے ان کے پاس وہ تعلیمات موجود نہیں خود عیسائی دنیا کے اطرافات موجود ہیں ان کی کتابوں کو دیکھئے کہ آج عیسائیت کا ایڈیشن وہ نہیں ہے جو عیسائیت کا آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے موجود تھا یہودیت بھی وہ نہیں جو اس سے پہلے تھی اس کی شکل تبدیل ہیں اس کے مراسم تبدیلیں لا تھا کہ ایک طرف تو عملی تواتر کے اعتبار سے یہ صیرت دنیا کے اندر موجود ہے دوسری طرف اسے باقعدہ لکھا بھی جا رہا تھا اگر ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم کے احد میں ڈاکومنٹیشن کا کتنا بڑا ایک دفاتر تھے جو تیار ہوتے ہیں فائل در فائل تیار ہوتی چلی جاتی تھی میں صرف چند اشارات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے آپ کا پیغام کس طرح سے مبسوط ہو رہا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اندر جب رسول اللہ علیہ وسلم نبی امی جب نبی امی سلام آئے ہیں اس زمانے میں کل سترہ آدمی پورے عرب کے اندر ایسے تھے جو قبیلہ ہیرہ سے جنہوں نے لکھنے اور پڑھنے کا فن سیکھا تھا اور خط کوفی کے سکرپٹ کے اندر وہ لکھتے تھے اس سے زیادہ تعداد نہیں تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کتابت کے میدان میں ایسا آیا پہلی وعی تو اقراب اس میں رب کل لازی خلق تھی دوسری وعی میں نون والقلم ومایسترون کلم اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے اور قرآن کو پڑھتے چلے جائیے پورا یوں نظر آتا ہے کہ ایک اکیڈیمیشن ویو پوائنٹ سے کتنی دنیا کلم کے تذکروں کے ساتھ پھر پچاس سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو باقیادہ لکھنے پر ڈیپیوٹ کیا گیا وہ یوں سمجھئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے باقیادہ سٹینو گروفرز تھے جو باقیادہ ان چیزوں کو لکھتے تھے اور لکھنے کا عالم کیا تھا ایک سو سے زیادہ تو خطوط لکھوائے آپ نے اور یہ اس نمانے کے اور ان میں سے سترہ خطوط آج بھی ترکی کے توپ کافی کے میوزیم کے اندر اور بعض جگہ پر آپ میں سے جن حضرات نے کبھی زیارت کا موقع ملا ہو وہ اریجنل خطوط موجود ہیں یہاں ایک بات اور کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ خطوط تو آج موجود ہیں لیکن محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جب ان لیٹرز کو زبانی سن کر لکھا تو وہ ان کی زبانی روایت ہے جس طرح سے کہ حدیث میں زبانی روایت سے لکھا جاتا ہے قربان جائیے اس بات کے اور یہ بڑی ارثنٹسٹی ہے حدیث کی کہ اس وقت ان کے سامنے یہ اریجنل ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے جب وہ کمپائل کر رہے تھے حدیث کی کتابیں اس وقت وہ سمائی روایت کے ذریعے سے لکھ رہے تھے آج آپ ان خطوط کے اریجنل مطن اور ٹیکسٹ کو دیکھئے اور ان محدثین کی کتابوں کو دیکھئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حدیث کے لکھنے میں جو احتیاط اس حدیث کے لکھنے میں جو ذمہ داری اس حدیث کے لکھنے میں جو مسئولیت اور ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا تصور ان کے اندر موجود تھا اس کا کوئی تحور بھی نہیں کر سکتا ہے اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقاتیب خود لکھوائے اور جب پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر سراکہ بن مالک کو باقاعدہ امان نامہ لکھوا کر عامر بن فہیرہ سے آپ نے دیا اور جب آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے اپنی ریاست جو چار مربع کلومیٹر کے اندر موجود تھی اس کا باقاعدہ آئین تیار کیا وہ الحاؤزن نے اس کا پہلا انگریزی زبان کے اندر ترجمہ کیا اور ففٹی فور آلٹیکلز اس کانسٹیٹوشن کے وہ لوگ جو دنیا کے اندر کانسٹیٹوشنر فریزولوجی کو پہچانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دنیا کے اندر یہ کسی حکمران کا پہلا لکھوایا ہوا کانسٹیٹوشن تھا اس سے پہلے دساتیر تھے ہم مانتے ہیں اس لیے کہ ایتھنز کے اندر مگارہ کے اندر یونان کے اندر بعض تہذیبوں میں ایسے قواعد تھے جو سلطنت کو چلانے کے لیے موجود تھے لیکن وہ کسی حکمران کے لکھوایا ہوئے نہیں بلکہ ان کے سینٹ اور ان کے سنڈیکیٹ اور ان کے درباریوں کے کچھ مرتب کردہ چیزیں تھیں تاریخ انسانی میں کسی حکمران نے پہلی دفعہ جو اپنی ریاست کے لیے ایک باقعدہ مبسوط انداز میں ایک آئین تیار کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کی وہ آئین تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ مدینہ کی مردم شما سنسز تھے لوگوں کے نام وہ کیا کام کریں گے پھر اس اعتبار سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامیں ہبا نامیں اور چودہ معاہدات کئی قوموں کے ساتھ ہوئے نجران کے عیسانیوں کے ساتھ آخری معاہدہ ہوا اس کی شکیں لکھی گئیں یہ معاہدات بھی لکھے جاتے تھے باقعدہ اور پھر آپ کے خطبات کو لکھا جاتا تھا بعض لوگ اس خطبات کی نقلیں طلب کرتے تھے آپ کے گھر میں ایک ماں ایک بیٹے کو لے کر آتی ہے انس بن مالک کے نام سے اور کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ کے گھر میں ہوتی ہے میرے بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کیجئے اور ساتھ خوشی سے کہا کہ میرا بیٹا لکھنے اور پڑھنے کا فن بھی جانتا ہے وہ نو دس سال کا بچہ سارا دن جب رسول اللہ علیہ وسلم کو گھر میں کچھ کام کرتے دیکھتا وہ لکھتا رہتا تھا ایک روزہ آپ نے پوچھا کہ انس کیا لکھتے ہو فرمایا جو کچھ آپ کو بولتے اور کرتے دیکھتا ہو لکھتا ہے فرمایا تم بچے ہو تمہاری اس تحریر سے کل کو پریشانی پیدا ہو سکتی ہے لہذا جو کچھ تم لکھا کرو مجھے سنا دیا کرو تاکہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی درستی ساتھ ساتھ ہوتی چلے جائے انس بن مالک کا زخیرہ وہ ہے جس کی ساتھ ساتھ درستی بھی ہوتی چلے گی ابھی کیمبرج یونیورسٹری میں ڈاکٹر ایم ایم آزمی نے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا سچڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر سہا ستہ سے پہلے سہا ستہ کی کمپائلیشن تو چپٹر وائز ہے کلاسیفائیسٹ ورشنز ہیں کہ تہارہ پر کیا ہیں نماز پر کیا ہیں نکاح پر کیا ہیں پیدائش پر کیا ہیں یہ سہا ستہ کلاسیفائیڈ ورشنز ہیں یہ حدیث کی ابتدائی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی ابتدائی کتابیں تو سینکڑوں مسانید اور کراتیس کی شکل میں لوگوں کے پاس موجود تھیں ڈاکٹر ایم ایم آزمی نے کیمرج میں ان ساری چیزوں کو جمع کر دیا کس طرح سے موجود تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پانچ سو تینٹیس مقدمات کے خود فیصلے کیے جو دیوانی بھی تھے فوجداری بھی تھے معاشرتی بھی تھے ان سب کو بھی جمع کیا گیا اس اعتبار سے پھر آپ نے ڈائریکٹرز قاضیوں کو چلیے کہ مدینہ کی ریاست جب چار مربع کلومیٹر سے بارہ لاکھ مربع میل تک پھیلتی چلی گئی تو اس کے اندر پھر جو قاضی اور گورنر آپ مقرر کرتے تھے ان کے نام ڈائریکٹرز دکھے جاتے تھے وہ سٹیٹ ڈائریکٹرز بھی واقعیدہ لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے اس طرح سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے کہ ایک دین جو ہے صرف خالی موت قداد کے ذریعے سے آگے بڑھتا رہا رسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت ایسی ہے جو ایک داکومنٹڈ صیرت تھے اور آج اگر آپ یہ خواہش کا ظاہر کریں کہ آج کے زمانے کے اندر پیوٹن یا جناب بش صاحب کی چوبیس گھنٹے کی زندگی کا آپ نقشہ پیش کر سکیں تو شاید اس جدید دنیا کے اندر سارے الیکٹرونک میڈیا اور ساری گورنمنٹ کے سورسز کے باوجود آپ ریل لائف کا چوبیس گھنٹے کا نقشہ پیش نہ کر سکیں چودہ سو سال پہلے کی دنیا کے اندر آج بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا ایک ایک ورک جو ہے اس درجہ مرتب ہے کہ اس کو صرف عقیدت کی بنیاد نہیں اکل اور ریشنیل کے اعتبار سے بھی وہ محفوظ ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے یہ بات کہی کہ جو کچھ تم مجھ سے رات کی تاریخی میں دیکھو دن کی روشنی میں اسے بیان کرو اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ حکمت اور عمل سے خالی نہیں ہوتا ہے یہ تاریخ کی واحد شخصیت ہے جو ایک اوپن سیکرٹ کی طرح اپنی پوری لائف کو انسانیت کے سامنے پیش کرتی ہے اور تاریخ کے اندر آج دنیا کی تقریباً سو سے زیادہ زبانوں کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ پر اتنی کتابیں لکھی جارہی ہیں کہ مجھ فقیر کے ذاتی کتب خانے کے اندر اٹھارہ زبانوں میں چھتی سو کتابیں موجود ہیں ان کے اندر بیسیوں ایسی جو غیر مسلموں سکھوں نے لکھا ہندووں نے لکھا عیسائیوں نے لکھا یہودیوں نے لکھا سیکلر لوگوں نے لکھا اور اپنی اپنی سطح پر لکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں بعض لوگوں نے مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ انسانی کی وہ شخصیات جنہوں نے سب سے زیادہ تاریخ کو متاثر کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کی گریڈنگ بھی کی ہے کہ کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ان سو شخصیات میں سے کرسچن ہونے کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی شخصیت قرار دیتا ہے اس اعتبار سے کہ آپ جو انقلاب لائے وہ ایک ہی انقلاب تھا انقلاب کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ایک شخص آج اقتدار پر ہے تو اس کو ہٹا کر دوسرا آ جائے اور کچھ تو خون ہو جائے انقلاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تہذیبی فکری اعتقادی ثقافتی تہذیبی علمی ہر سطح پر ایک انقلاب پیدا ہو اور وہ انقلاب تاریخ میں صرف ایک اور ایک ہی دفعہ آیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب موجود تھا اس انقلاب کو مسجد کے اندر اٹھایا گیا جو مسجد مسلمانوں کی ریاست کا سیول سیکٹریٹ بھی تھا وہ مسجد جو تھی وہ مسلمانوں کا سٹیٹ بینک بھی تھا اور سٹیٹ بینک کے اندر گورنر جو تھے وہ باقیدہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ مسجد مسلمانوں کی ہائی کوٹ اور سپریم پورٹ بھی تھی یہ مسجد مسلمانوں کا جی ایج کیو بھی تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیس غزوات کی کمان خود اٹھائی اور چون کے قریب وہ سرایا اور جن کی کمان دوسرے لوگوں کو سپرد کی اور ایک اتنا بڑا انقلاب جس نے عسکری سطح پر دو سو انسٹھ صحابہ اس میں شہید ہوئے سات سو انسٹھ کفار اس میں مارے گئے اور چھ ہزار پانچ سو کچھ لوگ اس میں کفار کے گرفتار ہوئے جس میں سے چھ ہزار تین سو سنتالیس کو اسی وقت آزاد کر دیا گیا کل دو سو سترہ آدمی باقی بچتے ہیں ان میں سے صرف دو کو سزا دی گئی یعنی قتل کیا گیا اور وہ بھی دو کو جنگی جرائم کی بنیاد پر نہیں ان کے سابقہ جرائم کی بنیاد پر باقی کسی کا ثبوت نہیں ملا کہ کسی قیدی کو ہلا کیا قتل کیا گیا ایسا انقلاب امن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں باتیں بہت سی ہیں لیکن چالیس منٹ کے اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ میں نے پانچ منٹ زیادہ لے لیے اور وہ بھی اس لیے کہ یہ چھٹ میرے پاس موجود تھی آخری بات یہ ہے کہ جس امت کے پاس اتنی منظم اور اتنی منذبت اور اتنی داکومنٹڈ سیرت موجود ہو وہ امت آج اگر مغلوبیت کا اور مغلوبیت کا دنیا میں نقشہ پیش کریں تو سمجھ میں نے آتی کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ سیرت جسے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ بنایا گیا وہ سیرت جسے یہ بتایا گیا کہ یہ تمہاری زندگی کا میعار حیات ہے آج ضرورت ہے کہ اس سیرت کا مطالعہ صرف کتابی مطالعہ کی شکل سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے یہ متعارف کروایا وَلَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ وہ ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وَلَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْحُدَى قرآن مجید کے ساتھ کیوں؟ لِيُزْحِرَهُ وَا دِينِ الْحَقِّ اور دینِ حَقِّ کے ساتھ کیوں؟ لِيُزْحِرَهُ الَدْدِينِ قُلِّ کہ اس سیرت کو اس پیغام کو اس کتاب کو اس مشن کو دنیا کے سارے عزم پر غالب کیا جائے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ کی گواہی اس بات کیلئے کافی ہے اور دوسری جگہ کہا گیا وَلَوْقَارِحَ الْمُشْرِقُونَ دنیا کے سارے مشرقین کو یہ بات کتنی ناغوار کیوں نہ گزرے لیکن یہ بات اپنی جگہ یہ ہے کہ یہ سیرت اور یہ کتاب دنیا میں غلبے کیلئے آئی ہے میں آخری سوال آپ حضرات سے یہ کرنا چاہتا ہوں انٹیلیکچول کا اتنا بڑا فورم جو ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو سیرت غلبے کیلئے آئی تھی جسے یہ کہا گیا وَلَا تَحَنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِنِ آج وہ سیرت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی موجودہ عالمی صورتحال جو ہے جو مغلوبیت اور نفسیاتی مروبیت کی شکلیں اور صورتیں ہمارے اردگرد پیدا ہو رہی ہیں یہ سیرت کے مزاج کے اور مسلمانوں کی شان کے منافی ہیں ہمیں اب سیرت کا مطالعہ اس طرح سے کرنا ہے کہ مظلوم انسانیت جس کے پاس ہدایت کی دولت موجود نہیں ہے یہ امت دعوت ہے مسلمانوں کے پاس ایک ہی ایکسپورٹ کوالیٹی کی چیز ہے اور وہ ان کی دعوت ہے جسے پوری قوت کے ساتھ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ انسانیت کے سامنے پیش گیا جا سکتا ہے یہ موجودہ انسانیت جو اپنے مستقبل سے مایوس دکھائی دیتی ہے پوری انسانیت کے مستقبل کو مایوسیوں سے بچانے کے لیے اور جو ہلاکت انگیزیاں ہمارے چاروں طرف دکھائی دیتی ہیں ان سے محفوظ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کتاب مبین جو قرآن کے نام سے موجود ہے اور وہ سیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور سیرتِ متحرہ کے شکل میں موجود ہے اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ سیرت تو پاکیزہ ہے لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو اس سیرت کے ذریعے سے پاکیزہ بنانے کی کوشش نہیں کی آج کے اس گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ آئیے ہم اپنی زندگی کے ہال نا خلا جو ہیں ان کو اس سیرت کی روشنی سے منور کر کے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں اور دوسروں کے لیے ایک دعوتِ عمل بن جائیں وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے یہ جو راستے ہے جدہ جدہ یہ معاملہ کوئی آر ہے کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شیلہ محدود ہے جب اٹھے نگاہ تو جھک گئی یہ معاملہ کچھ اور ہے اللہ 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 یہ پہاڑ درخت اور کائنا سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا یہ سب اسی کے ہیں فیصلے تُو جان کر بھی تُو جان کر بھی انجان ہے نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے یہ جو راستے ہیں جدہ جدہ یہ معاملہ کوئی آر ہے کیوں شید میں ہے تُو بھسا ہوا کیوں نور سے تُو دور ہے اللہ 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 اللہ